تیرہ سے چونہ ہزار بچوں نے امتحان دیا اور ان تیرہ ہزار میں سے رفلی بارہ ہزار فیل ہوئے انگلیش میں اور انگلیش میں فیل ہونے کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو یہی ہے کہ وہ تیاری ویرنٹ کرتے لیکن اس کو تیاری تو اول سے نہیں کرتے اس لیے وہ فیل ہوتا تھے لیکن اس کو پاس ہونے کے کیا طریقے کا رہے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ انگلیش ریڈنگ چھیک ہے بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہم چھوڑ چکے ہیں کتاب میں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں لیکن سر میں سوری مادر کتا کلامی سب کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ انگلیش ریڈنگ سر انگلیش ریڈنگ تو کرتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں لگتی نہیں انگلیش ریڈنگ آپ ان چیزوں کی کریں جو آپ کو پسند ہے اگر آپ کو کرکٹ پسند ہے آپ کرکٹ پسند ہے آپ انپنے انٹرسٹ کا ٹاپک پڑے آپ کو فکشن پسند ہے آپ کو ڈائیسٹوکین فکشن پسند ہے آپ کو سائنس فکشن پسند ہے آپ کو جو پسند ہے وہ انگلیش میں پڑھیں تاکہ آپ کو جوائی بھی کریں اور اس چیز کو اب اگزوب بھی کرنے شروع کریں نمبر ون اور یہ ریڈنگ کریں گے تو آپ کی چیزیں بروغ ہوں گے نمبر ٹو یہ ہے کہ بچے آت کل گرامر کو گرامر تو ہر زبان میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کو عربی گرامر نہیں آگے انگلیش میں بھی گرامر کو اتنا ہی اور اردن میں بھی گرامر کو رکھنا بڑا ضروری ہے پڑھے دیکھیں انسان کی پہچان ہی ہے کہ وہ گرامر صحیح بات ہے اور گرامر صحیح کرنے کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد انگلیش رائٹنگ بھی کریں اور آپ نے آپ کو چیک کرواتے رہیں بار بار چیک کرواتے رہیں کہ آپ کی گرامر ٹھیک جاری ہے آپ ڈیٹ کے بعد کسی ٹیچر کو کرا لیں کسی ایکسپرٹ کو کرا لیں کوئی آپ کے اردگر کوئی ہے کوئی ٹیوشن لے جائے لیکن اس پہ آپ ایفرٹ ضرور کریں چاہیے جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے انگلیش کے اوپر آپ پاس نہیں ہو سکیں گے اور اب یہ فیوچر کی لائنگویج بھی یہی ہے پریسنٹ بھی لائنگویج بھی انڈرنیشنل بزنس لائنگویج سارا آپ دیکھیں کمپیوٹر کانٹینٹ جتنا ہے سائنس جتنی ہے سب انگلیش میں چل دیں گے آپ کو تو آپ جو انگلیش زبان کے علاقات ہیں ان کے اردو میں تجب ہی نہیں ہے جو سائنس کے ساری جوانگریفی اور کیمسٹری ساری ہے ساری فارمکولوجی جو دعائیاں بان رہی ہیں وہ انگلیز ہی بنا رہے ہیں پاکستان میں تو بان رہی ہیں تو اس لیے اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے یہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انگلیش لائنگویج کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو اس میں یہ بھی کار رکھنا ہے کہ انگلیش لائنگیج وہ نہیں ہے جو فلموں میں آپ بول رہے ہیں یا جو انٹرنیٹ پہ آپ لکھ رہے ہیں اوہ! let's get out of here وہ نہیں ہے وہ یہ colloquial یا سلائنگ سے بہت زیادہ بچنا ہے یا جو آپ کمپیوٹر کے اوپر انگلیزی چاہتے ہیں یہ انگلیزی تھوڑی شی میڈیویج ہے کہ میں اس لینے جو انٹرنیٹل انگلیزی ہے پراپر جو کمیونکیشن میں استعمال ہوئی ہے چاہے اس میں فرانسیس بیکنگ کے آپ کو پڑھنے پڑھیں گے یا بہت شیکسپیئر کے زمانے میں بھی نہ چلیں لیکن آج کل کے زمانے بھی جو بیس انگلیش کی کتابیں ہیں انہی کو پڑھیں انہی سے سیکھیں اور انہی کے رائٹنگ سٹائرنگ کو اپنا ہے لیکن اپنے انٹرنس ہے اپنے انٹرنس ہے تو ریڈنگ ہے کہ کچھ اور بھی کرنا چاہاں نہیں ریڈنگ، رائٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ پر سپیکنگ بھی سوشل میڈیا کی دور ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ کے پاس مائک ہے آپ باہر جائیں انگلیش کے اوپر انگلیش میں خود ایک ویڈیو بنائیں اپنا پونٹ اف یمو جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی ٹاپک پر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر کے آپ سوشل میڈیا پر رکھیں اور لوگ خود با خود آپ کو کمنٹس دیں گے ایک کرتیسنزم بھی ہوگا اس سے آپ کو کونفرنس بوسٹ ہوگا لاتنگا کریں تو آپ نے آپ کو پروف کریں اسی نید